آج کے معاشرے کو اگر آپ دیکھیں تو ہماری سب سے بڑی جو کمزوری یا معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی جو بیماری پائی جا رہی ہے تو وہ یہی ہے گھروں کی ناچاکی اور یہ جو گھروں کی ناچاکی ہے یہ ایلٹی میٹ بندے کو وہاں لے کر جاتی ہے کہ وہ اپنے آفیسز میں بھی اس جنگ کو ساتھ لے کر جاتا ہے یا وہ اگر فیمیل ہیں تو وہ بھی اپنے آفیس میں ویسے ہی حتیٰ کہ لوگ نفسیات جو ایشو ہے نفسیاتی ان کا شکار ہو جاتے ہیں اب ہمارے مذہب نے اسلام نے ان چیزوں کو بلکل ڈیفائن کر دیا اللہ رب العزت قرآن عظیم میں فرماتے ہیں کہ اس ایک جملے کے اندر کہ آپ عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت سے پیش آئیں تو جو حسن معاشرت ہے اس کے اندر تقریباً تمام ہی حقوق آ جاتے ہیں حسن معاشرت یہ ہے کہ آپ ایک جو آپ کی بیوی ہے اس کے سب سے پہلا جو ہوتا ہے کہ آپ کا نان و نفقہ اس کی جو فائنانس ہے فائننشل ایشوز ہیں وہ ساری ذمہ داری وہ اس کی خامد مرد کی ہے وہ پورے کرے گا بلکل صحیح وہ بیوی کی جائز ضروریات بھی ہوں یا وہ اس گھر کے دیگر معاملات ہیں وہ سب کے سب ایک مرد ایک خامد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو پورا کرے اس سے بڑھ کے یہ ہوتا ہے کہ یہ معاملات تو فائنانس کے پورے ہوتے ہی ہوتے ہیں لیکن سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے اور اچھی گفتگو سے پیش آنا ہے حضور علیہ السلام ہمارے لئے کیونکہ مشعل راہ ہے آپ کی زندگی تو وہ ایک بہترین نمونہ ہے جہاں سے ہم یہ بھی سیکھ سکتے ہیں آپ علیہ السلام اپنی ازواج متحرات کے ساتھ اتنے حسن سلوک سے پیش آتے تھے کہ آپ فرماتے ہیں آپ فرماتے کہ آپ لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے بہترین ہوگا جو اپنے بیوی کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ بہترین ہے اور فرمایا کہ میں بھی اس لئے بہتر ہوں کہ میں بھی اپنے گھر والوں کے لئے آپ سب لوگوں سے زیادہ بہتر طریقے سے پیش آتا ہوں کیونکہ آپ نمونہ ہیں آپ خدواہ ہیں یقیناً آپ نے یہی کرنا ہے تو آپ علیہ السلام نے حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ آپ جب گھر میں ہمارے ساتھ اپنی زندگی گزارتے تو آپ کا صرف ایک ہی طریقہ نہیں جو ایک مرد اور ایک بیوی کا طریقہ ہوتا ہے بلکہ آپ میرے ساتھ دوڑ کی مسابقت بھی کرتے یعنی ہلکی پھلکی مزاہ کے انداز میں دوڑ لگاتے کہ مقابلہ کرتے ہیں بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بار ایسا فرماتی ہیں کہ ایک بار میں جیت گئی اور ایک بار حضور علیہ السلام اس میں جیت جاتے ہیں تو گویا کہ یہ جیت اور ہار ہے نا یہ جیت اور ہار وہ نہیں ہیں کہ آپ کو بہت بڑا مقابلہ کر رہے ہیں یہ جیت اور ہار اس وجہ سے ہے کہ آپ نے اس گھر کے محول کو خوشگوار بنانا ہے آپ علیہ السلام تو ان چیزوں سے ویسے مبررہ تھے لیکن آپ نے اس عمل کے ذریعے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ آپ نے اپنے گھروں میں اپنی عورتوں سے کس طرح پیش آنا ہے ہر وقت موں کے اوپر بارہ نہیں بجاہے رکھنے ہیں بلکہ آپ نے ایک حسن معاشرت ایک اور آلیکم بریلا ہے جس کے انڈر ہر ایک معاملہ آ جاتا ہے اسی طریقے سے آپ علیہ السلام فرماتی ہیں کہ ہمیں ہلکی پھلکے ہنسانے کا جو مزاق کا انداز ہوتا ہے اس میں وہ مزاق بھی فرماتے تاکہ ہمیں ہنسی کا بدبست بھی ہو سکے حضرت عائشہ صدیقہ ہی فرماتی ہیں لوکل ان کا ایک رکس ٹائپ ہوتا ہے اس کو رکس تو نہیں ہے کہہ سکتے تو وہ کر رہے تھے نیزوں کے ساتھ اور اس طرح سے تو آپ فرماتی ہیں کہ مجھے بھی خواہش تھی کہ میں بھی ان کو دیکھ سکوں آپ پردے میں تھی تو آپ علیہ السلام آئے اور آ کر آپ سامنے کھڑے ہوگے فرماتی ہیں کہ میں پیچھے گھر کے اندر سے یعنی پردے کی اوٹ سے آپ کے کاشانہ اقدس کے اوپر کندہ مبارک کے اوپر میں نے اپنا سر رکھا اور وہاں سے میں ان کو دیکھتی رہی تا آنکہ میں خود وہاں سے واپس آئی اور آپ علیہ السلام اس جگہ کو چھوڑ کر تشریل لے گئے لیکن آپ علیہ السلام خود نہیں کہ آپ نے فرمایا ہو کہ بس ہو گیا آپ آپ سے لے جائیں اور میں تاکہ چلا جاؤں ایسا نہیں ہوا بلکہ وہ انتظار فرماتے رہے وہی ہے کہ یہ جو رفت محبت اور رحمت یہ جو تقاضی اللہ رو بلجمت فرماتے ہی ہیں کہ میں نے عورت کو پیدا کیا ہے اس لیے کہ تاکہ آپ میاں اور بیوی گھروں کا سکون حاصل کر سکو اور اس سکون کا مطلب یہ فرمایا تاکہ وہ اس لیے ہوگا کہ آپ کی مودد اور رحمت جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہے پیار ہے نرمی کا سلوک ہے یہ آپ میں آ سکے تو آج ہمارے معاشرے کو اسی بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے مذہب کو نہ چھوڑیں اس سے دور نہ جائیں وہاں سے سیکھیں کہ ہمارے حقوق کیا ہے وہ ہمارے فرائز گیا ہے